ہیلو ایبلیون کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ اچھے ہوئیں گے آج ہم آپ سے شیئر کر رہا ہے نہائیتی لذیذ بہتی کیس کی بہتی کرسپی مغلی ایک پراکھے کی ریسپی جو بہتی آسان طریقے سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور کیسٹ میں بہتی زیادہ آسم ہوتا ہے تو چلیے بنانا شروع گئی ایک پراکھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو بنا لیں گے تو یہاں ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے ہم کیوکیل دو کپ میدہ لیں گے آپ چاہیں تو اس کو گہو کے آکے میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ایک اور کپ ایک کر دیں گے تو کیوکیل ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم ہاف تی اسپون نمک یا پھر آپ اپنے کیس کے اکارڈنگ ایک کر سکتے ہیں ساتھی میں ہم یہاں ایک کر دیں گے دو سے تین کیبل اسپون ویجی کیبل آئل اس سے موین اچھا ہوتا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی گال کر ہمیں اس کا ایک دو بنا لینا ہے زیادہ کڑک دو نہیں بنانا ہے اور نہ ہی زیادہ نرم بنانا ہے بس میڈیم ہی اس کا ایک دو اچھا سا تیار کر لیں گے ہم جیسے ہم روتی ویلنے کے لیے دو بناتے ہیں آٹے کا سیم ویسے ہی ہم اس کو بنا کر تیار کر لیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے اس کا ایک بہت اچھا سا دو بنا کر تیار کر لیا ہے نہ ہی یہ نرم ہے بہت اور نہ ہی زیادہ یہ کڑک ہے بہت اچھا ڈوبن کے تیار ہو گیا ہے اب اس پہ ہلکا سا کوئل لگا دیں گے اور اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریبا 15 سے 20 نیک کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب یہاں ہم نے ایک باول میں تین انڈے لے لیے ہیں انڈے کی کوئنٹیٹی آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ایک کر دیں گے ہم پیاس تو یہاں ہم نے ایک بڑے سائز کے پیاس کو اوملیک کاٹ لیا ہے یہ اس میں ایک کر دیں گے ساتھی میں ہم یہاں ایک کر دیں گے بارک کٹا ہوا ایک مٹھی ہرہ دھنیا اور اسی کے ساتھ ایک کر دیں گے ہم دو ہری مرچ جس کو ہم نے بارک چوپ کر لیا ہے مرچ کی کوئنٹیٹیٹیٹر آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک کر دیں گے ہم half کئی سپون کالی مرچ پاوگر ساتھی میں ہم اس میں ایک کر دیں گے 140 کئیس پون حلدی پاوگر اور یہیت پا ایک کر دیں گے ہم نمک کو half تی سپون نمک لے رہے ہم آپ اپنے حساب سے نمک ایک کر سکتے ہیں اب سارے مسالے کے ساتھ ہم انڈے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے پھیک لیں گے انڈے کو جس سے سارے مسالے انڈے میں اچھے سے ایبزورب ہو جائیں گے تو دیکھیں ہم نے مسالوں کے ساتھ انڈے کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس کو سائگ میں رکھ دیں گے اور اب ہم پراتھا بنا لیں گے تو دیکھیں آٹا یہاں اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تقریبا 15 سے 20 نٹ ہو گئے ہیں آٹے کو ریسٹ پہ رکھے ہوئے اب ان کے ہمیں پیڑے بنا لینا ہے تو اس کو ہم چار بھاگ میں گوائک کر دیں گے آپ اپنے حساب سے اس کو کٹ سکتے ہیں جیسا آپ چاہے ہم نے اس کو چار پیسز میں کر لیا ہے اب اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے دیکھیں یہاں ہم نے برابر برابر سائز کے اس کے چار پیڑے بنا کر تیار کر لیے ہیں اب اس کو ہمیں بیلنا ہے تو ہم سب کو سائگ میں رکھ دیں گے اور ایک پراتھا ہم بیل لیں گے پیڑے پہ ہم نے تھوڑا سا میدہ لگا لیا ہے اور میدہ لگا کے اب ہم اس کو بیل لیں گے تو ہمیں اس کو بہت بڑا بیلنا ہے اور پتلا بیلنا ہے موٹا نہیں بیلنا ہے اور دیکھیں ہم نے اس کو یہاں پہ اچھا بڑا بیل لیا ہے اور بہت موٹا نہیں بیلنا ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو بلکل پتلا بیلنا ہے ایسے ہی اس کو بیلنا ہے اس میں تھوڑا سا انڈے کا مکچر رکھ دیں گے بلکل سینٹر میں رکھیں گے بیچ میں تھوڑا سا اس میں اور ایک کر دیں گے اور اب اس کو فول کر لیں گے ہم پہلے ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور اس کی اوپر رکھیں گے پھر یہاں سے اٹھائیں گے اور اس کی اوپر رکھیں گے جیسے ہم بلکل پراکھے بناتے ہیں ویسے ہی شیپ دیں گے ہلکا سا یہاں پہ ہم پانی لگا لیں گے ہاتھ میں اور اس کو یہاں فول کر کے اور اس سے ایک بھی ہم اس میں پانی لگا لیں گے تھوڑا سا اور اس کو ایسے فول کر دیں گے اور بس اب ہمیں اس کو فرائی کر لینا ہے دیکھیں بلکل پراتھے کا شیب آ گیا ہے اس میں اب اس کو ہم فرائی کر لیں فرائی کرنے کے لیے یہاں ہم نے آئل کو پہلے سے ہی گرم کر لیا ہے زیادہ تیز آئل کو گرم نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم پراتھا ایک کر دیں گے زیادہ تیز آئل کو گرم نہیں کرنا ہے میڈیم فلم پہ ہی ہم پراکھے کو فرائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے ایک طرف سے پراکھے کو فرائی ہونے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور لا جواب یہ بن کے تیار ہوتا ہے تو دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ایک طرف سے فرائی ہوتے ہوئے پراکھے کو اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا اچھا کلار آیا ہے بہت ہی کرسپی یہ فرائی ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ کیسٹی لگتے ہیں ریسپی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں دوسری سائک سے بھی ہم تین سے چار منٹ کے لیے پراکھے کو فرائی کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ پراکھے کو فرائی کرنے سے اندر تک انڈا اچھے سے پک جائے گا اور پراکھا بھی بہت اچھے سے کرسپی ہو جائے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں دوسری سائک سے بھی دیکھیں پراکھا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے بس اب ہم اسے نکال لیں گے اور دیکھیں کتنا ٹیسکی دکھ رہا ہے یہ اور کتنا اچھا فرائی ہوا ہے کلر آپ دیکھی سکتے ہیں اس کا اور دیکھیں یہاں ہم نے next پراتھا بھی اس میں ایک کر دیا ہے ایسا ہی ہم سارے پراتھے اس میں فرائی کر لیں گے ایک سائک سے یہ بھی فرائی ہو گیا ہے اس کی سائک کو بھی ہم چینج کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے تو دیکھیں دونوں ہی سائک سے پراکھے بہت اچھے سے فرائے ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلار آیا ہے گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور اس کو باہر نکال لیں گے اور پھر کرتے ہیں اس کو گرمہ گرم سر دیکھیں پراکھے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں ہم آپ کو کٹ کر کر دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے بھی کتنے اچھے سے پک گئے ہیں اور کتنا زیادہ تیسٹی ہیں یہ یہ دیکھیں دیکھ رہا ہے آپ کتنا زیادہ تیسٹی لگ رہا ہے یہ گرمہ گرم آپ اس کو سارس کے ساتھ یا پھر کسی بھی طریقے کی چیکنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت تیسٹی لگتے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں پھر لے کر آؤں گی آپ کے لئے ایسی اچھی اچھی اور نیو ریسپی تھانکس فور ووچنگ